بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت انتہائی بیتر جانتا ہے دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام اور آج یہ الفاظ وہ شخص کے ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں میرا روحانی استاد تارک عزیز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنل نصیب کرے اور ان کی وسادت سے ہی آج میں یہ پروگرم سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ایک نیا پروگرم میں ایک نیا آغاز آج تک آپ نے ہمیں مجھے مختلف زاویہ سے مختلف زندگی کے ادوار میں مختلف رولز میں دیکھا ہوگا ایس ای انٹرپنئر اور میرے زندگی کے کافی زیادہ پہلو ہیں لیکن آج جو یہ پروگرم سٹارٹ ہو رہا ہے مائی اپینین ویڈ شاہد میاں یہ یقین مانی اپنی طرز کا ایک نیا پروگرم ہوگا میری ٹیم جب اس کو ڈیزائن کر رہی تھا تو ہمارے سامے بہت ساری چیزیں تھی ہم تنقید بائی تنقید کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے بلکہ ہم تخلیقی بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پروگرم میں ہم نئے سٹارٹ اپس کی بات کریں گے لوگوں کو روزگار دلانے کی بات کریں گے انٹرپنئرشپ کی بات کریں گے میں ٹرائیول کی بیاد بھی کروں گا اور ٹیوریزم کی بات بھی کروں گا کیوں ٹیوریزم پاکستان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کیوں ہم ٹیوریزم میں اتنے پیچھے رہے گی ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوا کرے گی اس کے علاوہ جو میری سپیشلٹی ہے اور جو میرے چینل کی سپیشلٹی ہے ٹریڈ ٹریڈ کے حوالے سے اس کے اوپر بڑی مفصل آپ سے اس پروگرم میں گفتگو ہوا کرے گی یقین مانگی یہ پروگرم تھوڑا سا چینج ہے اس کا کانٹینٹ بھی کچھ چینج ہے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو آج بنے پچھتر سال ہو گیا سیمٹی فائف ہیئرز ہم سیمٹی سکس میں جا چکے ہیں لیکن آج بھی ہم ٹریڈ کے حوالے سے بہت سائے مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں آج بھی ہم سیکریفائز کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہمارا ملک بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیر ہوگا کیا کیا ہم سری لنکا کے ساتھ کمپیر کریں گے اپنی کنٹری کو جبکہ ایک ٹائم وہ تھا کہ یہ سب کنٹری بلکہ اگر ہم جی سی سی کنٹریز کے بات کریں جبکہ ہم عرب عبارات کے بات کریں اور جبکہ ہم یورپ کے بات بھی کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم ان سے بہت زیادہ آگے تھے آج تفصیلی پروگرم تو یہ نہیں ہوگا لیکن میں ضرور اتنا کہوں گا کہ آج ایک کانسپٹ واضح ہو جائے گا آپ کے اوپر کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ پروگرم بناتے ہوئے ہم نے ایک چیز کا اور خیار رکھا کہ ہم سیاسی شخصیات کو تھوڑا پسے منظر پر رکھیں لیکن جہاں بات کرنے کی ہوگی جہاں کرنٹ فیر کے بات ہوگی ضروری ہم ضرور کریں گے جہاں ہم نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے عام عوام کی بات کرنا جو کہ کسی چینل کے اوپر اور میسٹری میڈیا میں آج کل نہیں ہو رہی ہم اس عام عوام کی بات کریں گے ایک عام انسان کی بات کریں گے جس کے روز برا کے مسائل ہے اور وہ بچارہ اس میں ہر روز گرتا جا رہا ہے اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ آج سٹرننگ پاؤنڈ یا یو ایس ڈالر کا کیا پرائز ہے اس کے کم ہونے سے اس کے زندگی کے اوپر کیا فرق پڑے گا لیکن اس کو ایک امید ضرور ہوتی ہے یہ باتیں سن سن کر کہ شاید کل اگر ڈالر تھوڑا سا کم ہوگا یا پیٹرل کم ہوگا تو شاید اس کے زندگی آسان ہو جائے آج پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی ایک امید ضرور ہے ہمارے پاس وہ میری استاد محترم تارک عزیز صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے ایک امید سہر تو ہوگی صبح نہ جانے کب ہو لیکن آج ہمیں امید کا سایہ اور امید کا دیا ضرور جلانا ہے تو ناظرین میں اپنی گفتگو تھوڑا سمیٹھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میرا یہ پروگرم ہر روز رات آٹھ بجے ایشن ٹری ٹی وی پر آپ ضرور دیکھئے گا اور میرے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر شاہد میاں می اوپینین کے ساتھ ہر روز ایک نیا تذیہ لے کے وی لاغ لے کے میں آؤں گا بعد میں ایک بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ یہ میرا پروگرم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اس میں آپ کو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کا انٹرنیشنل ٹریٹ کا انٹرنیشنل ایونٹس کی بات کریں گے اس میں ہم فیشن کی بھی بات کریں گے جو میری سپیشلٹی ہے ایسے انٹرپنیور میری جو سپیشلٹی ہے جنرلزم کی اس کے بھی بات کریں گے ہم انٹرنیشنل ٹریٹ کی بھی بات کریں گے ہر اس بات کو کور کرنے کی میں کوشش کروں گا اپنے اس وی لاغ میں تذیہے میں جو کہ آج کل نظروں سے اوجل ہے اور لوگ اس پر ڈسکس نہیں کرے تو امید ہے کہ آپ میرے سب بندے رہیں گے ہر روز آٹھ بجے راعت آپ کو انتظار رہے گا مائے اپینین بتشاہد میاں کا مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ میں کونسپٹ کے ساتھ نئی اپیسوڈ کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا پاکستان زندہ بار